سید منور حسین سٹارٹ کاروبار میں خوش آمدید کہتا ہوں آج ہم جوس کے کاروبار کے بارے میں بات کریں گے کہ جوس کے کاروبار کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے جوس بنائیں تو کتنے میں بنتا ہے پیک کتنے میں ہوتا ہے اور سیل کتنے میں ہوتا ہے اگر جوس کا پلپی جوس کا کاروبار بوتل میں فلنگ کر کے کیا جائے تو ہمیں کتنے پیسے بچ سکتے ہیں آئیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں یہ بنتا کیسے ہے کون کون سی چیزیں اس میں ڈالتی ہیں یہ جوس پلانٹ ہے یہ ساٹھ لیٹر والا جوس پلانٹ ہے اور اس کے ساتھ یہ اس کا کنٹرولر ہے اور یہ فلنگ مشین ہے فلنگ کرنے کے لیے جوس بنے گا اس مشین میں اور فل ہوگا اس مشین میں پہلے دیکھتے ہیں کہ بنتا کیسے ہے کون کون سی چیزیں اس میں ڈالتی ہیں سب سے پہلے اسے پانی ڈالیں گے پانی ہم نے اس کے اندر چھے لیٹر ڈال دیا ہوئے اور ایک لیٹر اور پانی ڈالیں گے سات لیٹر پانی ڈالیں گے اس کے اندر یہ نو لیٹر کا بیچ بن رہا ہے یعنی کہ اس کے اندر جو میٹریل ہم مکس کریں گے جو جو چیزیں بہت مکمل ہو کہ نو لیٹر ہمارا میٹریل تیار ہوگا سات لیٹر اس کے اندر پانی ڈال ہے اور اب اس کے اندر ڈالیں گے چینی ایک کلو ڈالیں پانی جو ہے وہ اگر دور پہ لیٹر پہ لگائیں اس میں نا منڈرل وارٹر ڈالنا آپ نے یا فیلٹر وارٹر ڈالنا ہے تو اس کے علاوہ کوئی اور پانی نہیں ڈالنا کیونکہ اس کا ذائقہ پھر ترش ہو جاتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے جوس وہ مارکیٹ میں پھر واپس آ سکتا ہے پانی اور جوس الگ ہو سکتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے اندر فیلٹر وارٹر یا اگر ہو سکے پوسیبل ہو تو اس کے اندر منڈرل وارٹر استعمال کریں اب اس کے اندر پلپ ڈالیں گے ایک کلو جوس بنانے کے لیے پلپی جوس بنانے کے لیے یہ انگریڈیٹ ہے اس کے علاوہ کوئی اور چیز ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اب مشین کو چالو کر دیں گے چلائیں مشین کو سب سے پہلے اس کو سلو سپیڈ میں چلائیں گے کم سپیڈ میں تاکہ اس کی جو چینی ہے وہ اس کے اندر حالہ ہو جائے اس کے بعد پھر اس کی سپیڈ زیادہ کریں گے تاکہ زیادہ سپیڈ میں اس کی کٹائی ہو سکے اچھی طرح مکس ہو سکے اور جوس ہمارا تیار ہو جائے یہ جو جوس پلانٹ ہے یہ ساٹھ لیٹر کپیسٹی میں ہے یہ اس کو ڈبل جاکٹ جوس پلانٹ بھی کہتے ہیں ڈبل جاکٹ سے مراد یہ ہے کہ اس کی ایک باہر والی جاکٹ ہے جس کے اندر پانی چلتا ہے اور ایک اندر والی جاکٹ ہے جس کے اندر میٹیریل ہوتا ہے آئ candles اللہ ہے یہ تو پانی والی جاکٹ ہے اس کے اندر ہم نے پانی ڈالا ہوا ہے وہ پانی نیچے اس کے آگ جلائی ہے یہ برمبر اس کے نیچے جال رہے آگ جلا رکھی ہے یہ آگ جلے گی اس کے ٹلنے کو گرم کرے گی اور ہے جو پانی والا حصہ ہے باہر والا یہ اس کو گرم کر دے گے جب پانی گرم ہو جائے گا تو پانی ایسا ایسا یہ جو اس کے اندر جوس ہے میٹیریل ہے اس کو پکائے گی جب یہ پک جائے گا اچھی طرح تقریباً 90 دگری سینٹی گریڈ پہ ایک دفعہ اس کو ہم نے لے کے جانا ہوتا ہے 90 دگری سینٹی گریڈ پہ جانے کے بعد یہ پک جاتا ہے پھر اس کو رکھ دیں اور 60 دگری سینٹی گریڈ تک اس کو تھنڈا ہونے دیں تھنڈا ہونے کے بعد ہم اس کی پیکنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ جو جوس پلانٹ ہے یہ سب سے چھوٹا ہے 60 لیٹر میں بنایا گیا ہے اس کے علاوہ اس میں 100 لیٹر والا جوس پلانٹ بنایا جاتا ہے 200 لیٹر والا جوس پلانٹ بنایا جاتا ہے اب اس کی جب یہ چینی حل ہو جائے تب اس کی سکیٹ زیادہ کر دیں گے اس کا جو کٹر ہے کٹر کو چالو کر دیں گے کٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی انگریڈیٹ ہم نے اس کے اندر ڈالے ہیں مثال کے طور پر پانی ڈالا ہے چینی ڈالی ہے پلپ ڈالا ہے اس کی کٹائی کرے گا اس کے ذرات کو توڑے گا اور یہ جوسرے کے اندر مکس کر دے گا اور یہ بہت دوردست جوس پیار ہوگا دکھائیں گے جب یہ پیار ہوگا ابھی اس کا پروسس چل رہا ہے اچھا اس کو نائنٹی ڈگری ٹرک لے کے جانا کیوں ضروری ہے نائنٹی ڈگری تک لے کے جانا ابھی اس کا 39 ہے نائنٹی ڈگری تک تقریبا آتے گھنٹے میں یہ پہنچ جاتا ہے اور آتے گھنٹے میں کوئی ضروری نہیں ہے اگر اس کے ریچے آپ آگ تیز کر دیں تو یہ جلدی نائنٹی ڈگری سائنٹی گریٹ تک چلا جائے گا اگر آگ اس سے بھی کم کر دیں جو کہ مجیدہ اسٹیٹس کے آگ جلد اس سے بھی کم کر دیں تو یہ تقریبا ایک گھنٹہ بھی لے سکتا ہے نائنٹی ڈگری سائنٹی گریٹ تک جانے کے لیے نائنٹی ڈگری کی کیا میتھ ہے کیوں نائنٹی ڈگری سائنٹی گریٹ تک لے کے جانا ضروری ہے کیونکہ پانی کے اندر پلپ کے اندر اور چینی کے اندر بیکٹیریاز ہوتے ہیں وہ بیکٹیریاز اگر مرے نہ اسی طرح زندہ ہم ان کو پیک کر دیں تو جو ہمارا جوس ہے وہ خراب ہو سکتا ہے جوس خراب ہو جاتا ہے پینے کے قابل نہیں ہوتا جوس اور پانی الگ ہو جاتا ہے ذریلہ اور مذرے صحت ہو جاتا ہے بچوں نے استعمال کرنا ہوتا ہے بچوں نے پینے ہوتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ جو بھی شخص اس قربار کو کرنا چاہے اس قربار کا کرنے کا سوچے وہ اس چکر میں نہ پڑے کہ میں جوس سستہ بنا لوں اور آگ کا خرچہ بچا لوں اور ایسے جوس تیار کروں کہ اس میں آگ نہ جلانی پڑے کبھی بھی ایسا نہیں کرنا آگ جلا کے نائنٹی ڈگری سائنٹی گریٹ تک اس کو گرم کر کے ہی ہمیشہ جوس کو تیار کرنا ہے اور جوس تیار کرنا کوئی مشکل نہیں ہے اچھا قربار ہے پاکستان ایک گرم مرتوب علاقہ ہے یہاں پہ گرمی زیادہ عرصہ رہتی ہے اور جو سردی ہے اس کی دیڈیکشن انتہائی کم ہوتا ہے اس لیے جو جوس کا بزنس ہے وہ چلنے والا ہے جوس کا بزنس کبھی بند نہیں ہوتا اس میں صرف دو ماہ اس طرح کے ہیں جنوری اور پروری جس میں جوس کا کام کم ہو جاتا ہے لیکن وہ بھی بالکل ایسے نہیں کہہ سکتے کہ بند ہو جاتا ہے چلتا ہے رہتا ہے لیکن سیزن میں تو حالات یہ ہیں کہ جوس کا جو بزنس ہے اس میں کوئی بھی شخص یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میں جو اپنا آرڈر ہے جوس کا وہ پورا کر دوں گا کبھی بھی ممکن ہی نہیں ہے جوس کا آرڈر پورا ہو سکے اور یہ جوس کے پلانٹ صرف اس طرح کے نہیں ہوتے جوس کے پلانٹ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں اس کو جوس پمپ کہتے ہیں یہ سو لیٹر میں بھی بنایا جاتا ہے اور دو سو لیٹر میں بنایا جاتا ہے یہ جو ڈیزائن ہے یہ ساٹھ لیٹر اس کے بعد سو لیٹر اس کے بعد دو سو لیٹر پانچ سو دس ہزار لیٹر تک بنایا جاتے ہیں اور یہ جو آپ کو نظر آرہیے سامنے یہ ٹیٹرا پیک مشین ہے اگر ہم دبے والا جوس کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تب بھی وہ تیار اسی پلانٹ سے ہی ہوگا اس پلانٹ سے بھی ہو سکتا ہے ان دونوں طرح کے پلانٹ سے تیار ہو سکتا ہے لیکن جو فیلنگ کا جو معاملات ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں اگر یہ بوتل ہم نے فیلنگ کرنی ہے تو اس مشین سے ہوگی اگر ہم نے ٹیٹرا پیک پل کرنا ہے تو اس مشین سے ہوگی سامنے آپ کو ٹیٹرا پیک نظر بھی آرہا ہے پاکستان میں سٹارٹ کاروبار واحد ادارہ ہے جو کہ ٹیٹرا پیک مشین نے اس ٹائپ کی بناتا ہے کہ اگر آپ کا دبا خالی چلا جائے یعنی کہ جو جاکٹ ہے خالی چلی جائے دبا رکھنا بھول جائے لیبر تو جو فیلنگ والی مشین ہے وہ چلتی نہیں ہے اس کے اندر سنسر لگے ہوئے ہیں جبکہ پورے پاکستان میں جو مشینیں بنائی جاتی ہیں اس رینج میں دو یا تین لاکھ کی رینج میں ان میں یہ صورت مجیود نہیں ہوتی اس میں اگر آپ بھول جائیں جیکٹ کے اندر دبا نہ رکھ پائیں تو وہ خراب ہو جاتی ہے جگہ ساری وہ آپ کو صفائی کرنا پڑتی ہے جگہ کی یہ اس طرح کے مسائل ہیں ٹیٹرا پیک مشینیں بہت مضبوط بنائی جاتی ہیں اچھی سالہ سال چلتی ہیں سٹارٹ کاروبار پرائیٹ ساتھ ساتھ سے تقریباً یہ مشینیں بنا رہا ہے جس میں جوس والی مشینیں بھی ہیں اور بھی بیشمار مشینیں ہیں جو میں آپ کو دکھاتا ہوں ہمارا ٹمبریچر سنتالیس ڈگری سینٹی گریٹ تک چلا گیا جوس تیار ہو رہا ہے جوس تیار ہونے میں دیر لگے گی ہم نے جوس پہلے سے تیار کر کے رکھا ہوا ہے یہ پڑا ہے ہمارے پاس جوس اس کو ہم فیلنگ کر کے دکھاتے ہیں کہ اس کو فیلنگ کیسے کرتے ہیں ابراہیم بھائی اس کو فیل کر کے دکھائیں یہ مشین ہم آٹومیٹک بھی استعمال کر سکتے ہیں اور مینوول بھی استعمال کر سکتے ہیں دونے طریقے سے اس کی ایڈیسمنٹ ہے اس میٹر سے اس کی ایڈیسمنٹ ہوتی ہے ٹائمر لگتا ہے اس میں اگر ہم چاہیں تو ایک ایمل دو ایمل تین ایمل سے لے کے چھے لیٹر تک ایک دفعہ میں اس سے ہم فیلنگ کر سکتے ہیں یہ سنگل نوزل مشین ہے اس میں ڈبل نوزل بھی ہوتی ہے تین نوزل بھی ہوتی ہے کسٹمائز بھی بناتے ہیں اگر کسی کو دس نوزل والی مشین کی ضرورت ہے تو وہ بھی بنا دی جاتی ہے کسی کو بیس نوزل والی مشین کی ضرورت ہے تو وہ بھی بنا دی جاتی ہے ہر طرح کی مشینیں بنای جاتی ہیں اور اس میں ہم جس طرح کی بھی یہ مثال کے طور پر ہم نے پانسو ایمل کی بوتل فیل کی ہے دوبارہ سے فیل کر کے دکھانا پانسو ایمل کی بوتل فیل کی ہے اس میں اگر ہم لیٹر کی فیل کرنا چاہیں یا دو سو ایمل کی فیل کرنا چاہیں کسی بھی رینج کی بوتل فیل کرنا چاہیں تو ہم اس مشین سے کر سکتے ہیں اس کی ایڈجسمنٹ کر دی جاتی ہے اس کے مطابق یہ ہم نے اس کو سیمی آٹومیٹک کی ہویا سیمی آٹومیٹک کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بٹن دبائیں گے فیلنگ شروع ہو جائے گی جب بٹن بند کریں گے فیلنگ بند ہو جائے گی آٹومیشن پہ بھی لگا سکتے ہیں دس بوتلیں پندرہ بوتلیں ہم ایک ہی دفعہ میں لگا دیتے ہیں آپشن اس کے اندر اور اس کے بعد اس کو فیلنگ پہ لگا دیتے ہیں تب بھی یہ کر سکتی ہے اس کا پیڈل بھی ہوتا ہے پاؤں والا پیڈل پہ بھی اپریٹ کر سکتے ہیں اور اس سے نہ صرف جوس فیل کیا جا سکتا ہے بلکہ اس مشین سے تقریباً سو سے زیادہ آٹم جو لگوڈ ہیں وہ فیل کیا جا سکتے ہیں اس سے مبلائل فیل کیا جا سکتا ہے اس سے پانی فیل کیا جا سکتا ہے اس سے دودھ فیل کیا جا سکتا ہے بے شمار ایسی لگوڈ کی آٹمز ہیں جو اس سے فیل کیا سکتی ہیں اب آجاتے ہیں اس کی لیبل کے اوپر یہ جو لیبل پڑا ہوا ہے یہ لیبل اس کے اوپر چڑھائیں گے یہ لیبل ہے یہ بنا بنایا مارکٹ سے مل جاتا ہے اگر اپنے نام کی ریجسٹرشن کروا کے لیبل بنانا چاہتے ہیں تب بھی یہ بن جاتا ہے لیبل تو یہ لیبل اس بوتل کے اوپر چڑھا کے اور اس ہیٹ گن کی مدد سے مینولی یہ کام کے لے جا سکتا ہے اگر بڑے لیبل پہ کرنا چاہیں تو بڑے لیبل پہ اس کی مشین نے بھی تیار کی جاتی ہیں جو اس لیبل کو ہیٹ کر کے اس کے ساتھ چپکا دیتی ہیں یہ اچھا کاروبار ہے چلنے والا کاروبار ہے یہ جو ہم نے ابھی جوس بنایا ہے یہ ہمارا جوس بنے گا نو لیٹر اس میں ٹوٹل خرچہ آئے گا جس میں پلپ ہے چینی ہے اور چودہ روپے کا پانی ہے سات لیٹر یعنی کہ دو روپے لیٹر ہم نے پانی لگایا ہے اس کے بعد اس میں جو چینی ہے ایک سو بیس روپے کی ہے اور اس کے اندر جو پلپ ہے وہ بھی ایک سو بیس روپے ہے کہ چودہ ٹوٹل جو اخراجات ہیں وہ دو سو چوبن روپے آئے ہیں اب آ جاتے ہیں کہ یہ کتنے روپے میں پڑے گا دو سو چوبن روپے کا یہ نو لیٹر پڑے گا اور اٹھائیس روپے کا ایک لیٹر پڑے گا اس میں جو بوتل ہے یہ جو پانس ایمل کی ہم نے فلنگ کی ہے یہ بوتل نو روپے کی ہے اس کے بعد جو لیبل ہے وہ لیبل چار روپے کا ہے اس کے بعد جو ہمارا میٹیریل ہے اس کے اندر جو ہم نے پلپ بغیرہ یہ چیزیں ڈالی ہیں ایک لیٹر پہ وہ چودہ روپے آئے گا اس کے بعد اس کی بجلی ہے مزدوری ہے وہ اگر پورا بیش تیار کیا جائے ساٹھ لیٹر کا یا سو لیٹر کا تو بجلی مزدوری بغیرہ ملا کے دو روپے بنتی ہے ہول سیل ڈسٹریبیٹر کو یہ ہم انتیس روپے کا سیل کریں گے وہ آگے جو دکاندار اس کو پنتالیس کا دے گا اور ریٹیل میں پچپن روپے کا یا دکاندار کو پچپن روپے کا اور ریٹیل میں یہ پچپن روپے کا سیل ہوگا اس طرح ہمیں سولہ روپے ایک جو بوتل ہے ہاف لیٹر والی اس میں سولہ روپے بچیں گے اگر یہ بوتل لیٹر والی ہو تو اس کے اخراجات بھی کم ہو جائیں گے اور اس میں ہمیں تقریباً پینٹیس روپے بچیں گے ایک لیٹر کی بوتل میں اگر یہ کاروبار ہم کرنا چاہیں تو اس میں کتنی انویسمنٹ آئے گی اور اس میں جو فیلنگ مشین ہے یہ جو ہم نے چھوٹی سی آپ کو مشین دکھائی ہے جو ہر طرح کے لیے یہ جو ہیٹ گن ہم نے آپ کو دکھائی ہے جس سے اس کو شاپر کو ہیٹ کیا جاتا ہے اور ٹمپریچر گیج ہوتی ہے یہ والی ٹمپریچر گیج جو ہمیں ٹمپریچر بتاتی ہے کہ نائنٹی ڈگری تک گیا یا نہیں گیا ابھی برک میٹر ہوتا ہے برک میٹر اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جو فوڈ آتھارٹی کی ریکمینڈیشن کے مطابق جو چینی ہے اس میں ٹین پرسنٹ ہونی چاہیے اس کو چیک کرنے کے لیے جو برک میٹر استعمال کیا جاتا ہے جو چینی کی مقدار چیک کرتا ہے وہ ٹمپریچر بیسز آرپے کے لیے کمائے جا سکتا ہے اس کے علاوہ بھی سٹارٹ کاروبار بہت سے کاروبار کرواتا ہے اس کے ساتھ ہی سید منور حسین کو اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات سٹارٹ کاروبار ایک ریجسٹرڈ ادارہ ہے جو پاکستان میں نیا کاروبار سٹارٹ کرنے کے لیے مکمل معلومات اور ٹریننگ بلکل مفت فراہم کرتا ہے سکرین پر دیئے گئے کاروبار یا اس کے علاوہ کوئی بھی کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ ہمارا آفیس ضرور وزٹ کریں مشاورت ٹریننگ اور معلومات کی کوئی فیس نہیں لی جاتی